اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے چارٹ مسالہ یہ اتنا مزگا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سالن میں سے ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ سالن میں چار چاند لگا دے گا تو آپ ٹرائے کیجئے اور ریویو دینا نہ بھولے گا تو چلیں بناتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن دبانے سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملیں گی انگریڈینٹس جو جائیں گے ریڈ چلی پوڈر 1 تیبل سپون باہر کا چارٹ مسالہ جو پیکٹ کا ہوتا ہے 1 تیبل سپون سالٹ 1 تی سپون ٹاٹری 1 تی سپون سونٹ 1 تی سپون کالا نمک 1 تیبل سپون آمچور پوڈر 1 تیبل سپون 1 تیبل سپون گرم مسالہ تیز پتہ 1 اجوائن 1 تیبل سپون بلاک پیپر ہول 1 تیبل سپون لانگ 6-7 زیرہ 4 تیبل سپون دھنیا ہول 3 تیبل سپون سونٹ 1 تی سپون ریڈ چلی پوڈر 20 اور 30 آپ کشمیری لان ملچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کلر کے لیے میں ہاں پہ ایڈ نہیں کر رہے اچھا ان سب کو الگ الگ روست کریں گے تو چلنے کرتے ہیں سب سے پہلے دینی آج کرنیں گے اور فائن پرم رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے ہمیں ہمیں سالے آج کر کے روست کریں گے سب سے پہلے لال زابط مر جائے کریں گے بس تھوڑا تھوڑا ڈرائی روست کرنا ہے کشبو آنے تک ہم ڈرائی روست کریں گے زیادہ نہیں کرنا ورنہ جل جائے گا بس یہ ڈرائی روست ہو جکا ہے سینک آئیوین اب جو باقی کے مسالے ہیں سونف اور زیرا اور دھنیا اس کو اٹھ کر کے روست کر لیں گے بس تب تک کیٹ کرنا ہے جب تک خوشبو نہ آ جائے زیادہ روست نہیں کرنا ہے ورنہ جل جائیں گے اچھا ڈرائی روست جس میں کرتے ہیں تاکہ جتنی بھی نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور پیسنے میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے چلیں یہ بھی اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے نکال لیں گے اس کو بھی اچھا جو دیز پتہ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیں گے تاکہ روست کرنے میں آسانی ہو جائے ان سب چیزوں کا روستنگ پوائنٹ الگ الگ ہوتا ہے اس لیے ہم الگ الگ سب کو روست کر رہے ہیں بس یہ بھی تب تک روست کرنا ہے جب تک خوشبو نہ آ جائے جیسے خوشبو آئے گے ہم نکال لیں گے 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں روست اچھی طرح سے ہو چکا ہے یہ بھی بس نکال لیں گے کسی بھی چیز کو زیادہ روست نہیں کرنا ہے ورنہ جلنے کی سمیب آ جائے گی اچھا جو ہم نے چیزیں ڈرائی روست کی ہیں ان کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اگر تھنڈا ہونے نہیں دیا تو نمی آ جائے گی اور شیل ف لائف کم ہو جائے گی تو بس تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر پیس لیں گے مسالے ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو کالی میرچیں ہیں اور لانگ ہے اس کو پہلے پیس لیں گے دہان رکھنا ہے کہ گیلا نہ ہو ورنہ پھر سے مویسٹر بنے گا اب بھی والے جو مسالے تھے وہ سارے ایڈ کر لیں گے اب اسی میں ہم یہ جو ہم نے درائی روز کی تھی مرچے اور مسالہ ویڈ کر لیں گے اب جو باقی کا رہ گیا تھا زیرا اور دھنیا ویڈ کر لیں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ بلدی سے وہ ہو جائے اس جے ہم نے سا برین کر لیں گے اسے آپ نے دھنیا پاکہ بھرین کر لیں گے تھوڑا ساگے ھوڑا ساگے تھوڑا ساگے تھوڑا ساگے تھوڑا ساگے بس اب نکال لیں گے چیک کر لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں پسچو کا ہے ایک کرٹائٹ جار لے لیں گے بس دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ یہ ڈرائی بل پہلے سے دھو کے رکھ لیجیے اور ڈرائی کر لیجیے اور ڈرائی کر لیجیے یہ چھے مہینے تک چل سکتا ہے لیکن اتنے مزکا ہے کہ چھے مہینے سے پہلے ہی کتم ہو جائے گا تو آپ بنائیے اور ٹرائی کریں اچھا یہ میری امی کی سپیشل ریسپی ہے کلر بھی اتنا اچھا آیا ہے اور خوشو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور آپ بنائیں گے اور اسے خانوں میں یوز کریں گے تو ٹیسٹ بھی الگ آئے گا تو آپ ٹرائے کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی